بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حال ہے امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں دال اور چامل دال بناوں گی ہارنٹی میں وہ بھی بہت مزے دار اور ٹیسٹی تو سب سے پہلے پانی کو بھائی کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے دال کو بھگو کے رکھا تھا دو گھنٹے کے لیے تو وہ دال اس میں ہم شامل کر دیں گے تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں اور بہت ہی دیسٹی ہانٹی میں آپ بنا کے دیکھئے آپ کو بہت دیسٹی لگے گی تو یہ جب بوائل ہو جائے گی تو میں اس میں ایڈ کرنے گی ایک چمچ بھر کے نمک کا اور ایک چمچ لال ملچ تو میرے اس طریقے سے آپ ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ دال بہت پسند آئے گی اس کے بعد میں اس میں دو درمیانی سائز کے ٹامٹر ایڈ کروں گی اس کے بعد جو ہے اس کو ڈک کر لگا کے کرنے کے لیے شوٹ ہوگی جب اشی طرح سے یہ گل جائے گی تو ہم کسی بھی کھوٹے سے اس کو گھوٹ لیں گے اشی طرح سے اشی طرح سے گھوٹ لینا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ہم تڑکہ لگیں گے تو تڑکہ کس طریقے سے لگانا ہے اس کو آپ ایک سکتے ہیں فرائی بان میں آئل ڈالا آئل کو گھرم کر لیا آئل جب گھرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے لسن کا پیس لسن کا پیس ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے جب اس کا دلٹ چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا ہرے دھنیا ہری میرچ لسن کا پیس ڈال اور اس میں اس کو اس کے لسن کے ساتھ ہی بھون لیں گے اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد یہ ہم ڈال میں ایڈ کر لیں گے تو یہ ڈال میں میں ایڈ کر لیا ہے اب میں بناؤں گی چامل یہ ڈال ہماری ریڈی ہو گئی ہے نا بہت ہی احسان آپ دیکھ سکتے ہیں تو چاہل کو پہلے پہ گو دینا ہے اس کے بعد ایک پتیلی میں آئل کو گرم کر دینا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ثابت مسائل دے تو اس میں ہے تیش پتہ ڈال چینی بادیا نپول چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور کالی مرچ آپ ثابت سیدھا بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی جب یہ گرم ہو جائے گی تھوڑے سی مسائلے پک جائیں گے تو ہم اس میں پانی ایڈ کر لیں گے جتنا چاہلوں کا پانی ایڈ کرتے ہیں اتنا ہی ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد جو ہے اس میں میں ایک جمچ نمک کا شامل کر دوں گی اس کے بعد چاہل کو دھوکے اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو جو ہے پانی کو رائے ہونے دیں گے جب پانی رائے ہو جائے گا تو اس کو ہم پانچ منٹ دم کے لیے شوڑ دیں گے اس کے بعد یہ سال چاہل ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اللہ حافظ